ایک غیر ملکی کے لیے تین نئی وارننگ جاری کی ہے جسے غیر ملکیوں کو ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے پورا کرنا ہوگا نہیں تو پھر وہ چھٹی نہیں جا پائیں گے کیا ہے پوری اپ ڈیٹ آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے سعودی حکومت نے سعودی لیبر قانون کے اندر کئی طرح کے بدلاؤ کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر کوئی کام کرنے والی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے یعنی حاملہ ہو جاتی ہے تو اسے اب سیدھا بارہ ہفتوں کی پیڈ لیب یعنی بارہ ہفتوں کی چھٹی سیلری کے ساتھ دی جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی کی شادی ہے تو اسے بھی پانچ دن کی چھٹی سیلری کے ساتھ دی جائے گی اسی طرح سے اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اسے بھی پانچ دن کی چھٹی سیلری کے ساتھ دی جائے گی باقی اگر کسی کے بھائی بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو اسے بھی تین دن کی چھٹی سیلری کے ساتھ دی جائے گی یعنی یہ ساری چھٹیاں کمپنیاں اور کفیل اپنے اس ورکر کو دیں گے جن کے ساتھ میں یہ سارے واقعات ہونے والے ہیں اسی طرح سے سعودی حکومت نے سعودی لیبر قانون کے اندر اوور ٹائم والے قانون میں بھی کچھ نئے بدلاؤ کر دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی ورکر اپنی ڈیوٹی سے زیادہ اوور ٹائم کرتا ہے تو اسے اس کی بیسک سیلری کا پچاس پرسنٹ زیادہ اوور ٹائم ملنا چاہیے اسی طرح سے اگر کوئی ورکر اپنے اوور ٹائم کے گھنٹوں کے بدلے چھٹی لینا چاہتا ہے یعنی وہ جتنے گھنٹے اوور ٹائم کیا ہے اس کے بدلے اسے چھٹی چاہیے تو وہ چھٹی بھی لے سکتا ہے یعنی مان لو کہ ایک ورکر پورے ایک مہینے کے اندر پچاس سے ساٹھ گھنٹے اوور ٹائم کر لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی دس گھنٹے کی ہے تو وہ پانچ سے چھے دن کی چھٹی لے سکتا ہے لیکن یہ قانون ابھی نہیں بلکہ انیس فروری دو ہزار پچیس سے لاغو ہوں گے یعنی اسے لاغو ہونے میں ابھی بھی قریب پانچ مہینے باقی ہیں اسی طرح سے سعودی جوازات نے چھٹی یا خروج نہائی جانے والے غیر ملکیوں کے لیے تین نئی وارننگ جاری کی ہے جسے غیر ملکیوں کو ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے پورا کرنا ہوگا نہیں تو غیر ملکیوں کو چھٹی یا خروج نہائی جاتے وقت ائرپورٹ پر پرابلم ہو سکتی ہے دیکھئے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی سعودی جوازات نے سبی غیر ملکیوں کو اس سے آگاہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی لوگ چھٹی یا خروج نہائی جانے سے پہلے یعنی چھٹی یا خروج نہائی کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے اپنے پاسپورٹ کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ کہیں ان کا پاسپورٹ ایکسپائر تو نہیں ہے اس کے علاوہ ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ ان کا خروج عوضہ یا خروج نہائی کا ویزا جاری ہوا ہے یا نہیں اس کے علاوہ سعودی جوازات نے یہ بھی بتایا ہے کہ چھٹی یا خروج نہائی جانے والے غیر ملکی اس ملک کی شرطوں کو پورا کر کے جائیں جس ملک میں وہ جا رہے ہیں مان لو آپ سعودی عرب سے انڈیا جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے انڈیا جاتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا مان لو آپ سعودی عرب سے انڈیا جا رہے ہیں اور آپ اپنے ساتھ کچھ گولڈ کچھ سونا لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے انڈیا جاتے وقت آپ کتنا سونا کتنا گولڈ لے جا سکتے ہیں کیونکہ سعودی عرب کا قانون کچھ اور ہے لیکن انڈیا کا قانون کچھ اور ہے سعودی حکومت کہتی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی میرے یہاں سے پچاس سے ساٹھ ہزار ریال کا سونا اپنے ملک لے جا سکتا ہے لیکن انڈیا گورمنٹ کہتی ہے کہ ویدیس سے آتے وقت ایک آدمی اپنے ساتھ صرف اور صرف پچاس ہزار انڈیا روپے کا سونا لے سکتا ہے وہ بھی جویلری فارم میں اور اگر کوئی مہلہ پیسنجر ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک لاکھ روپے کا سونا لے سکتی ہے وہ بھی جویلری فارم میں یعنی زیور کی شکل میں کوئین یا بسکٹ نہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والا ایک غیر ملکی اپنی مرضی سے اپنے عبشر اکاؤن کے ذریعے اپنا خروج عودہ یا پھر اپنا خروج نہائی جاری کرا سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کیونکہ غیر ملکیوں کے عبشر میں بھلے ہی خروج عودہ جاری کرانے کا آپشن دیا ہوا ہے لیکن کوئی بھی غیر ملکی بینا کفیل اور کمپنی کی مرضی کے اپنا خروج عودہ یعنی ایکزٹ ری انٹری کا ویزا جاری نہیں کر سکتا